آپ لوگوں کیا سٹینڈ اس پر؟ اتنا بڑا فرق کیسے ہیں انمول پوار جی؟ کون ہے ویبھاکمار؟ ویویگ جی ویبھاکمار وہ بیقتی ہیں جن کے اوپر نرادھار آروپ لگائے گئے ہیں سواتھی مالیوال جو بارا۔ یہ آپ تیہ کریں گے یا کوٹ تیہ کرے گا؟ یہ آپ تیہ کریں گے کوٹ تیہ کرے گا؟ سواتھی مالیوال نے آروپ لگائے ہیں؟ یہ سواتھی مالیوال اور کوٹ کے بیچ میں مامل ہے کہ آپ تیہ کریں گے؟ ویویگ جی آپ بھی تیہ نہیں کریں گے اور اگر آپ مجھے پوچھتا رہا ہوں آپ تیہ کریں گے؟ نہیں میں تو تیہ نہیں کرتا، میں تیہ کریں گی رہاں، آپ تیہ کریں گے کیا؟ اگر آپ مجھے بھولنے نہیں دیں گے تو آپ ہی تیہ کر لیجئے گا، ہم سن لیں گے، ہم مال لیں گے کہ ویویگ جی ہی اس مقدمے کی سنوائی کر رہے ہیں اور شاید ہمیں اپنا پکش رکھنے کا موقع نہ دیا جائے تو میں یہی چاہوں گا میں درخواست کروں گا آپ نے نرادہر کہا آپ عروب کہتے تو میں آپ کو ٹوکتا نہیں آپ نے فیصلہ کنایا تو میں نے آپ کو ٹوکا آپ یہ تیہ نہیں کریں گے آپ کیسے تیہ کر دیں گے نرادہر ہے آپ کیسے تیہ کر دیں گے نرادہر ہے میں بھی کولٹ ٹائے کریں گے ہم نے بھی کمپلینٹ دی ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا آپ کو جانکاری ہے اگر انڈیا ڈیلی li�e چینل دیکھیں گے سر تو ہم نے ویبھاو کمار کی ایف آئی آر کی پوری ڈیٹیل بتائیے اس میں کیا کیا ہوا سیکنس وائز بھی بتایا ہے کہ ویبھاو کمار نے اپنے ایف آئی آر میں کیا باتیں ذکر کی ہیں ہم کسی پکش کو چھپاتے نہیں ہیں ہم نشپکش ہیں بتائیے اب آپ کا جواب دیجئے ویویک جی شاید ریسرس ٹیم نے آپ کو گمراہ کر دیا آپ کی اسی لیے وہ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں کیا لکھا ویبھاو جی کی کمپلینٹ پہ ایف آئی آر ابھی تک ہوئی نہیں ہے دیکھئے کمپلینٹ میں اور ایف آئی آر میں فرق ہے آپ لوگوں نے سواتی مالیوال کے اوپر راجنیتی کیوں کی ویبھاو کمار کیا اوپر آروپ لگے آپ لوگ دیفنٹ کیوں کر رہے اس کا جواب دیجئے دیکھئے پہلے تو میں آپ کو صحیح کر دوں ہم نے کوئی راجنیتی نہیں کی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سواتی مالیوال پہ راجنیتی کیوں کی سواتی مالیوال جی آپ پرکرن کو سمجھئے آپ اس بات کو سمجھئے کہ جب سے کیجریوال جی جیل سے باہر آئے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی گھبرائی ہوئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی بوکھلائی ہوئی ہے سواتی مالیوال جی کو شڑیانتر کے تحت بھارتیہ جنتہ پارٹی دوارا ارون کیجریوال جی کو جھوٹے مقدمے میں فسانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ میں اس لیے کہہ پا رہا ہوں کیونکہ جب ارون کیجریوال جی جیل سے باہر آئے تو سبھی ورشت نیتہ ان سے ملنے گئے لیکن سواتی مالیوال جی وہاں موجود نہیں تھی تین دن بعد تیرہ مئی کو جب وہ ارون کیجریوال جی سے ملنے جاتی ہیں جس میں نہ انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ لیا سیکیورٹی آفیشلز جو دلی پولیس کے وہاں موجود تھے ان کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ڈرائنگ روم میں گھسی اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو پورے دیش نے جو دیکھا اس میں بلکل سپشت ہے پرتیقش کو پرمان کیا کہ کس طرح سے وہ دلی پولیس کے سیکیورٹی آفیشلز کو کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی نوکری کھا جاؤں گی وہ آپ شبد کا استعمال کر رہی ہیں ویبھاب جی کو وہ گالی دے رہی ہیں اور جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے دو بار ایک سو بارہ نمبر پر کمپلینٹ کی وہ پچھلے دس سال سے پچھلے چھ سال سے ڈیلی کمیشن آف ویمن ہیڈ کر رہی ہیں انہیں ہر طرح کی کانونی پرکریاؤں کی جانکاری ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے انگول پاوار جی کی بی جے پی نے سواتھی مالیوال کو سیٹ کر دیا نہیں نہیں اب پورا ایک ویٹا تک تو نے بولتا رہے گا انگول پاوار جی سنیے نا میری بات آپ نے کہانی کہہ دی آپ نے سیدھا اٹھا کر رکھ دیا آپ نے سیدھا اٹھا کر رکھ دیا آپ نے یہ کہا کہ سواتھی مالیوال کو بی جے پی نے سٹ کر دیا سنیے میری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں انگول پاوار کی سواتھی مالیوال کو بی جے پی نے سٹ کیا شڑی انتر کے حضات ہے سر یہ بلکل کل بات نہیں ہے میں بھی اسی طرح سے بیچ میں پھر انٹرپٹ کروں گا میرے شو میں آپ مجھے کیسے بیچ میں انٹرپٹ کر دیں گے آپ سنیے نہیں میری بات آپ میری بات سنیے انگول پاوار جی مجھے ایک بات بتائیے انوال فوار جی سنیے میری بات آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ اپنے درشکوں کے ساتھ انہائیں کر رہے ہیں آپ نے سواتھی مالیوال کے اروپوں سے اتنا گھبران کیوں رہے ہیں وہ گھبران at ابھی آپ کی آپ کے چہرے پر دکھ رہی ہے آپ نے چاہتے ہیں میرے پر کیا ہے آپ کیوں پریشان ہے بلکل آپ بار بار انٹرپ کر رہے ہیں سواتھی مالیوال نے اپنے کمپلین میں جو آروپ لگا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کچھ کہنے رہے سواتھی مالیوال کے مدے پر آئیے آپ دنیا جان چھوڑ دیجئے میں سواتھی مالیوال کی بات کر رہا ہوں سر آپ لارہے ہیں بیچ میں جلدی سے کانگریس کو اور اس کو تو آپ لارہے ہیں بیچ میں میں تو پوچھوں گا سوال آپ سے اس طرح کی ٹیکٹکس چلتی نہیں ہے بیویگ جی آپ پوری بات کر رہے ہیں سر کوئی ٹیکٹکس نہیں کھل رہا آپ سے آپ لوگ کھامکہ میں پریشان ہو رہے ہیں میں کوئی ٹیکٹکس نہیں کھل رہا دیکھئے سوال جی میں بس ایک سوال پوچھ رہا ہوں بیباو کمار کو ڈیفنٹ کرنے کے لیے آم آدمی کا ٹاپ کلاس لیڈرشپ سڑک پر آگیا جب تک اس معاملے میں سنوائی نہیں ہوئی ہے جانچ پوری نہیں ہوئی ہے ایویڈنس نہیں آئے میڈیکل ریپورٹ بس آئی ہے آپ لوگ اتنا بڑا پروٹیسٹ لے کر سڑک پتر گئے کیا اس کے پیچھے راج نہیں تھی ہے سر میں اپنی پہلے پوری بات کرلوں سترہ مئی کو انہوں نے پہلی بار تیرہ مئی کو جب یہ گھٹنا گرم ہوا انہوں نے ایک سو بارہ پہ دو بار کال کی وہ ایسے چو سیویل لائنس سیویل لائنس تھانے گئی نہ انہوں نے کمپلینٹ دی نہ انہوں نے ایمیل سی کرائی جبکہ وہ کانونی پرکریہ سے بکھو بھی واقف ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں چار دن بعد تو یہ درشاتہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کی منشا پر بھی سوال اکھتا ہے دوسری سب سے مہتپون چیز ان کے اوپر ڈی سی ڈبلیو ریکروٹمنٹ کا ایک مقدمہ چل رہا ہے دوہزار اٹھارہ سے کوٹ میں لمبت ہے جس کا فیصلہ آنے والا تھا دیکھیں تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے جب وہ مہلہ سرکشہ کی بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آتنکوادی اہنسہ کی بات کر رہا ہو جیسے کوئی بھرشتہ چاری جو ہے وہ پاردرستہ کی بات کر رہا ہو کیونکہ جو ان کی پارٹی میں بلاتکاریوں کی فوج ہے ان کے ویدھائک اور سانسد جن پہ آروپ ہیں جو آج جیل کے پیچھے ہیں مانیپور پہ چھپ رہتے ہیں تو میدردر کی بات کرو یہ بتاؤ کاروازتہ کہاں آپ یہ بتائیے ویویک جی میں بولوں گا نہیں جب بولنا ہوگا تو بتا دیجئے گا وہ پوچھ رہا ہے سواتھی مالیوال کے مدے پر بات کیوں نہیں کرتے ان کا سوال ہے نہ تو آپ بتائیں گے نہ وہ بتائیں گے مجھے کیا بولنا ہے میں جواب ضرور دوں گا لیکن آپ کی بات کا دیکھئے پولیس کا جو اس میں رول رہا ہے اس پورے انسیڈنٹ میں آپ اس پہ گوھر کریے ہمارے criminal justice system میں دوسری پکش کے وکیل کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈی 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 انٹری جس کی آج پوری میڈیا میں پکچر چل رہی ہے ڈی ڈی انٹری ہو چاہے وہ ایف آئی آر کی کاپی ہو مہلاوں سے سمبندت کیس میں وہ پبلک نہیں کی جاتی یہ جانکاری کس نے دی جنتا کو یہ جانکاری آئی پولیس کے دوارا دوسرا جو یہ جھوٹی اور برہمک خبریں فیلائی جا رہی ہیں کہ ڈی وی آر کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کر دیا ڈلی پولیس کے پاس سی سی ٹی وی اور ڈی وی آر کل سے موجود ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اسے پبلک کر دیجئے اور تیسری چیز جو نیتی جی کہہ رہی تھی کہ موبائل سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا اور فورمیٹ کر دیا تو جانکاری کا بھاہو ہے بھارت کا جو سمیدھان ہے اس کے انوچھےد بیس تین میں آتم دوشہ روپن کے خلاف ادھکار اور انوچھےد اکیس میں نزتہ کا ادھکار دیا گیا ہے یدی کسی آروپی ویقتی کے اپنے الیکٹرونک اپکرن کا پاسورڈ دینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو یہ ہے ان دونوں ادھکاروں کا اُلھنگن ہے اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز میں سپشت طور پہ کیا ہے اور جو بھارتیے جنتہ پارٹی کبھی بھی منیپور پہ نہیں بولتی کبھی بھی بھرہجبوشن پہ نہیں بولتی کبھی بھی اولمپک مہلاؤں ریسلر پہ نہیں بولتی یہاں تک کہ دلی پولیس نے جب سواتی مالیوال جی کو گسیٹا تھا پیٹا تھا جنتر منتر پہ دھرنے کے دوران تب ان کے موہ میں دہی جم جاتی ہے اب یہ بڑے مہلاؤں کے پکش میں بات کرنے والے بنتے ہیں رجوال ریونہ پہ یہ بولتے نہیں ہیں لیکن آج ایسا لگ رہا ہے مجھے ویجی شرمہ جی یا بھارتیے جنتہ پارٹی کا جب کوئی بھی پروکتہ مہلہ سرکشہ کی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی راکشس انسانیت کی بات ہے تو آتی مہلیوال تو یہ